ہلو میرے پیارے دوستو آپ کا سواگت ایک بار پھر سے آشی چھایا پر آج آئیے سب لوگ جہاں بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں پلیز آپ آج آئیے دو منٹ کی بات مجھے کہنی ہے اپنی صرف دو منٹ میں آپ کے لوں گی اور آپ کو میں بتا دیتی ہوں دکھا دیتی ہوں آج ہم نے کیا کیا ہے آج ہم نے کیا ہے لوسی کے دل کی بات پوری کری ہے لوسی کو اس کے بیٹے سے ملوایا ہے کیونکہ لوسی ٹی وی ٹی کی وجہ سے کافی پریشان ہو رہی تھی جس کا ہم نے ٹریٹمنٹ ک آیا ہے اور اس وجہ سے بھی وہ بھی اکیلی رہ رہی تھی اور اس کا بیٹا جو ہے ٹائگر وہ بھی اکیلا ہمارے گھر رہ رہا تھا اور ہم لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا اور وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے اور لوسی بھی پہلے سے بیٹر ہے تو اسی لیے ہم نے مراد پوری کری ہے لوسی کی جس سے کی اس کے دل کی بات پوری ہوئی ہے اس کو اس کے بیٹے سے ملوایا ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کی آپ سب لوگ پلیز اس چیز اس ویڈیو کو بہت اچھے سے گوڑ سے دیکھ ہوں گے صرف ویڈیو کو دیکھنے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی میں یہ دیکھی آپ ویڈیو لوسی کیسے اپنے بیٹے سے مل رہی ہے اور اتنا پیار وہ برسار ہی ہے بیٹا بھی یہ دیکھی ہمارا ٹائگر جو پہنچ چکا ہے لوسی کے پاس ہم لوگ لے کر کے آئے ہیں اس کو لوسی کے پاس اور یہ آپ ہمارے ایفرٹ دیکھئے ہمارا طریقہ دیکھئے کتنا بیٹر ہے کتنا اچھا ہے ماں کو بیٹے سے ملوانے کا اور بیٹے کو ماں سے ملوانے کا ہم لوگ اتنا دن رات ان لوگوں کے لئے کرتے ہیں بلکل ایسے جیسے ہم لوگ خود اپنے لئے سوچتے ہیں بلکل وہی فیلنگ ہم ان کے لئے رکھتے ہیں تو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور بنتا ہے دوستو اور آپ کے صرف دو میٹ لگیں گے صرف دو میٹ میں آپ یہ پورا ویڈیو دیکھئے اور پیار برسائیے لوسی اور اس کے بیٹے کے لئے پلیز پراتھنا کیجئے یہ ہمیشہ خوش رہیں اور آپ سب کو بہت بہت زیادہ دعائیں دیں یہ دیکھئے وہی آپ کا میرا وہی برتن ہے آشی ملکری چھایہ کا جو میں لے کر کے گئی ہوں ان کے لئے اور ٹائگر کو میں گھر سے کھانا کھلا کر کے لے کے گئی تھی اور یہ دیکھے ٹائگر کی مستی ٹائگر بیٹھا ہوا اور ممی کھانا کھا رہی ہے کیونکہ ٹائگر گھر سے کھانا کھا کے گیا تھا اسی لیے دیکھے پیار یہ دیکھے ٹائگر کی آپ پوچھ دیکھیں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اور لوسی اتنی خوش ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے کیونکہ چھے بچوں میں ایک بچے کا بچنا بھی ماں کے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے قسمت والی بات ہوتی ہے اور لوسی کو اپنا بیٹا دیکھ کر پا کر کے اتنا اچھا لگ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ چار گھنٹے لگاتار اپنی ماں کے پاس رہا ہے اور چار گھنٹے رہنے کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم لوگ ٹائگر کو گھر لے کر کے آئے کیونکہ رات کو ہم ٹائگر کو اون روڈ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ بہت چھوٹا ہے ٹائگر بہت چھوٹا ہے ابھی اور اگر یہ سڑک پہ چلے گا تو کسی کو نجر بھی نہیں آئے گا گاڑی والے جو بھی گاڑی چلائیں گے تو اسی لئے ہم لوگ ٹائگر کو گھر لے کر کے آئے ہیں ابھی جسٹ لے کر کے آئیوں میں گھر پہ سات بچ کے بیس منٹ ہو گئے ہیں اس ٹائم اور ٹائگر اس ٹائم گھر پر آ چکا ہے اور یہ دیکھئے پیار اور آپ دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ایک ماں کو بیٹے سے کتنا پیار ہوتا ہے یہ دیکھئے اور آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھئے جو ماں ماں ہی ہوتی ہے بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے ان کے پیار کو کوئی بھی کوئی چیزیں انمول ہوتی ہیں ان کا کوئی مول نہیں ہے پیار پیار ہی ہے پیار شب دگر ہم انسانوں کے لئے بھی کہا جاتا ہے نا آئی لب یو تو پھر جیسے سٹریڈ آگ کے لئے بھی یہی کہا جائے گا آئی لب یو آئی لب یو ٹو مچ آئی لب یو سو مچ تو ایسے ہی جو سٹریڈ آگ ہیں ان کے لئے بھی بہت پیارے ہیں بہت اچھے ہیں آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور آج ہم نے مراد پوری کر دی ہے ٹائگر کی مراد پوری ہوئی ہے اور لوسی کی بھی مراد پوری ہوئی ہے یہ دیکھئے آپ پورا ویڈیو پلیز آپ یہ ویڈیو دیکھ کر کے جو بھی کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو قسم ہے پلیز میری اور وہ کبھی بھی اس ویڈیو کو ایسا نہ کریں آشی چھایا کے ویڈیو کو کی بھی دیکھا اور بند کر دیا نئی لائک شیئر جرور بنتا ہے سبسکرائب بنتا ہے پلیز آپ ایسے مت جائیے ہماری محنت پر پانی مت فیرئیے گا اتنے دل سے میں ویڈیو بناتی میری بیٹی کی محنت ہوتی ہے اس میں پوری ہنڈڈ پرسنٹ تو ہم لوگ اپنا ٹو ہنڈڈ پرسنٹ دیتے ہیں تو پلیز آپ بھی اپنا ہنڈڈ پرسنٹ جرور دیجئے اور میں آپ کے لئے بہت دعا کرتی ہوں بھگوان سے کہ جو لوگ بھی مجھے لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں بھگوان ان کو ہمیشہ خوش رکھے میری بلیسنگ ہمیشہ ان کو ملتی رہے گی یہ دیکھئے اور ہم لوگوں کی محنت آپ دیکھئے ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں کیسے کیسے ہم لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں سڑکو پھے گلیوں میں سٹریڈوں کی ہیلپ کرنے کے لئے ماں کو بچے سے ملوائیہ یہ دیکھئے کیسے وہ مل رہا ہے یہ دیکھئے ابھی ٹائگر گاڑی سے باہر نکلا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے شوگر شوگر ٹائگر کا ایک جیسے ہوتا ہے کلیگز ہوتے ہیں جو پڑوسی ہوتے ہیں شوگر وہ ہے ٹائگر کے پڑوسی ہے شوگر شوگر ٹائگر کا پڑوسی ہے لوسی کا پڑوسی ہے شوگر کیونکہ لوسی جہاں پر رہتی ہے وہی پر ہی یہ شوگر رہتا ہے اور اس ناتے یہ پڑوسی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں پڑوسی ہونے کا فرض ایک کیسے نبھایا جاتا ہے شوگر بہت اچھے سے پڑوسی ہونے کا فرض نبھا رہا ہے اور آپ ہماری محنت دیکھئے اور اس محنت کو آپ سرائیے سرانہ کیجئے اس محنت کی پلیز آپ اس ویڈیو کو جاتا ساتا شیئر کیجئے ہر گھر میں پہنچائیے بھگوان آپ کا بھلا کرے گا اگر ہر گھر میں یہ ویڈیو پہنچ گیا تو میں واقعے میں بہت خوش ہوں گی میرے جتنے بھی ویڈیو آتے ہیں آپ ڈیلی شیئر کر سکتے ہیں پلیز آپ ڈیلی شیئر کیجئے اور میرے دل کو خوش کیجئے میرے دل مت توڑیے یہ دیکھیں کیسے وہ لوگ پیڈی کری کھا رہے ہیں اور کیسے ان کی سیوہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ ہماری چیز جو ہماری محنت ہے اس کو سرانہ کیجئے اور آپ لوگ اگر ہماری محنت کو آشی چھایا کی محنت کی سرانہ کریں گے نیچرلی آپ کو بھی کہیں نہ کہیں اپریشیئٹ کیا جائے گا آپ کی بھی کہیں نہ کہیں تاریف ہوگی اگر آپ میری تاریف کریں گے میجھے سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے لائک کریں گے تو نیچرلی آپ کی بھی کہیں نہ کہیں تاریف ہوگی سرانہ ہوگی آپ کے لئے بھی لوگ بہت اچھا بولیں گے بہت اچھے سے آپ کو ٹریٹ کریں گے سبھی لوگ اگر آپ میرے ویڈیو کو شیئر کریں گے ٹائگر کو ہم واپس لے کر کے آ گئے ہیں گھر